ابھی تو تم کو یاد آئیں گی وہ بہاری بے سما وہ میرے سامنے تدیر بنے بیٹھے ہیں تین سو کے قریب فلموں میں کام کرنے والی اپنے وقت کی سوپر سٹار اداکارہ شبانے کے اپنے آبائی وطن بنگلی دیش کی بنگالی فلموں میں وہی حصیتی جو پاکستان کی اردو فلموں میں شبنم کی تھی اداکارہ شبانہ کو ہدایتکار احتشام کی سوپر ہیٹ اردو فلم چھکوری 1967 ریلیز سے پہچان ملی تھی لیکن یہ اس کی پہلی فلم نہیں تھی 1962 میں ریلیز ہونے والی ایک بنگالی فلم سے اپنے فلمی کیریر کا آغاز کرنے والی پہلی اردو فلم تنہا 1964 میں اداکارہ شبنم کے ساتھ واوین یا ایکسرا اداکارہ کے طور پر اپنے اصلی نام رتنا کے ساتھ نظر آئی تھی ڈاکا میں بنے گی یہ پہلی اردو فلم تھی جس میں مغربی پاکستان کی کسی اداکارہ کو فسٹ ہیرون کے طور پر کاسٹ کیا گیا تھا یہ اعزاز شمیم آرہ کو حاصل ہوا تھا جو اس دور میں اردو فلموں کی صفیول کی ہیرون ہوتی تھی اس کی جوڑے ایک خبر و داکارہ حارون کے ساتھ بانائی گئی جو اسی سال ڈاکا میں بننے والی پاکستان کی پہلی رنگین فلم سنگم 1964 ریلیز میں ہیرو آئے تھے ایک ہی فلم میں شمیم آرہ شب نہ مرشبانہ کا اکٹے ہونا ایک منفرد واقعہ تھا ساگر مالا 1965 ریلیز ڈاک بابو بھئیہ 1966 ریلیز ڈاکا میں بننے والی دیگر اردو فلمیں تھی جن میں شبانہ اپنے اصلی نام رتنا کے نام سے جلوہ گر ہوئی تھی فلم چکور 1967 کے ٹائٹل رول میں نظر آنے والی دلکش اداکارہ شبانہ اس فلم کے بعد ایک سوپر سٹار بن گئی تھی اس فلم سمیت شبانہ نے ندیم کے ساتھ مسلسل چے فلموں میں کام کیا اس جوڑے کی اس سال ریلیز ہونے والی دوسری فلم چھوٹے صاحب 1967 ریلیز بھی ایک کامیاب فلم تھی یہ دونوں فلمیں یوٹیوب پر بنگالی ورجن میں موجود ہے ندیم ہی کے ساتھ شبانہ کی تیسری فلم چاند اور چاند نے 1968 ریلیز تھی جو ایک بہت بڑی نغماتی فلم تھی اس فلم میں شبانہ پر مسعودرانہ اور مالا کے دو دو گانے پھلوائے گئے تھے تجھے پیار کی قسم ہے میرا پیار بن کے آجا یہ سمام موچ کا کارواں جبکہ فلم میں مسعودرانہ کا سولو گی تیری یاد آگئی غمب خوشی میں ڈل گئے بھی شبانہ ہی کے لیے گایا گیا تھا یہ فلم پہلی دو فلموں جیسی کامیابی حاصل نہ کر سکی تھی اور اوسط درجے کی رہی اسی سال شبانہ کی چوتھی فلم کلی 1968 ریلیز میں بھی مسعودرانہ کا یہ گیت ملے اس طرح دل کی دنیا اسی کے لیے گائے گیا تھا یہ فلم بھی درمیانہ درجے کی تیور ہیرو ندیم ہی تھے شبانہ کی اگلی دو فلموں میں بھی ندیم ہی کے ساتھ ہیرو انتی لیکن یہ فلم میں ناکام رہی فلم دا 1989 میں ندیم اور شبانہ پر فلم آئے گیا مسعودرانہ اور آئرن پروین کا گائے ہوا یہ دلکش گیت رومینٹک لا جواب تھا آجاؤ ذرا مل بیٹے کچھ کہہ لیں گے کچھ سن لیں گے اس گیت کی دن رو بن گوش نے بنائی تھی اسی سال کی دوسری فلم اناڑی 1989 بھی باکس اپس پر ناکام رہی دلچسل اتفاق ہے کہ پہلے سالی 1967 میں دونوں فلمیں سوپر ہٹ رہی دوسرے سال 1968 کی دونوں فلمیں اوسط درجے کی رہی جبکہ تیسرے سال 1969 کی دونوں فلمیں ناکام رہی موسیقی 1980 کے عشرے میں جب پاکستان اور بنگلی دیش کے درمیان کو پروڈکشن کا آغاز ہوا تھا تو پہلی فلم بسیرہ 1984 میں بھی شبانہ کے ہیرو ندیم ہی تے فلم حل چل 1925 میں شبانہ کی جوڑی جاوید شیخ کے ساتھ شبانہ کی پاکستان میں آخری فلم آن دی 1981 میں ریلیز 30 سال اس آخری فلم میں بھی اس کی جوڑی ندیم صاحب کے ساتھ تھی جو کل نو فلموں میں شبانہ کے ہیرو تھے ندیم کے سات مندر جبالہ فلموں کے علاوہ شبانہ کی دو اردو فلمیں پایل 1970 ریلیز اور محربان 1994 بھی تھی ان دونوں فلموں کے ہیرو رزاک تھے جو شبانہ ہی کی طرح بنگلی دیش کے سب سے کامیاب علمی ہیرو تھے اور ان کی بھی وہی حصیت تھی جو پاکستان کی اردو فلموں میں ندیم صاحب کی تھی یہ دونوں فلمیں بھی ناکام رہی اس دوران متحدہ پاکستان میں شبانہ کی واحد اردو رنگین فلم چاند سورج 1970 ریلیز بھی تھی جو ایک منفرد فلم تھی یہ دو کہانیوں پر مشتمل تھی پہلے ہاپ میں وعد مراد اور روزینہ کی کہانی تھی تو دوسرے ہاپ میں ندیم اور شبانہ کی کہانی جن میں کوئی رب نہیں تھا فلم کی انفرادیت اور اچھے گیتوں کے باوجود یہ ایک ناکام پلم تھی سورج 1970 ریلیز شبانہ کی ایک لوتی فلم تھی جو ڈھاکا کے بجائے لاہور یعنی مغرب پاکستان میں بنائی گئی تھی این ممکن تھا کہ اگر سکوت ڈھاکا نہ ہوتا تو شبانہ کو لاہور کی مزید فلموں میں کام کرنے کا موقع ملتا لیکن ایسا نہ ہوا شبانہ کے علاوہ مشرق پاکستان کے جن فنکاروں کو مغرب پاکستان کی فلموں میں موقع دیا گیا ان میں ایک شوکت اکبر تیجی نے فلم شریک حیات 1908 ریلیز میں ایک سانوی رول دیا گیا تھا افروزہ سلطانہ رتنا کے نام سے 1952 میں ڈھاکا میں پیدا ہونے والی اداکارہ شبانہ نے دس بار بنگلہ دیش کا بہترین اداکارہ کا قومی ایوارڈ جیتا تھا اس نے ایک بنگالی فلم ساتھ سے شادی کر کے نوی کی دہائی کی آخر میں فلمی دنیا کو خیر بات کہی دیا تو اور اپنے خاندان کے ساتھ امریکہ میں مقیم ہے